السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہین استفادہ مباد محترم ناظرین اکرام آج آسان درس قرآن کے اندر چونتے پارے میں ساتوہ رکو ہے اور جس کے اندر سات آیتیں ہیں آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 155 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم على آقابکم فتنقلب خاسرین اے ایمان والو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر کر مرتد کر دیں گے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے بلی اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین یہ کافر نہیں بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرعب بما اشرقو باللہ ما لم ينزل به سلطانہ وما واہم النار وبس مسوغ غالمین انقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھرایا ہے جن کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے جب تم گزوے اہد میں ان کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم حمت ہار گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑنے لگے اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جسے تم پسند کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی کیونکہ تم میں سے بعض دنیا کے خواہش مند تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے اس وقت اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہیں آزمائے اور یقیناً اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے استسعدون و لا تلبون علا اہد و الرسول یدعوکم فی اخراکم یاد کرو جب تم دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی تمہیں ہوش نہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے تو اللہ نے تمہیں بدلے میں غم پر غم دیا تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر تمہیں غم غین نہیں ہونا چاہیے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر امن و سکون نازل فرمایا جس سے تمہارے ایک مخلص گروہ پر اونگ تاری ہو گئی مگر ایک دوسرا گروہ یعنی منافقوں کا گروہ جسے صرف اپنی ذات ہی کی فکر تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ گمان کرنے لگا وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہہ دیجئے اس معاملے میں سب اختیار اللہ ہی کا ہے وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے تھے جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے دراصل وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتلگاہوں کی طرف ضرور نکل آتے اور یہ معاملہ اس لئے پیش آیا تاکہ جو ایمان تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمالے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک و صاف کر دے اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے بے شک تم میں سے جو لوگ اہد کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے جس دن دونوں جماعتوں کے مدھویر ہوئی تھی تو ان سے یہ غلطی اس لئے ہوئی کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب شیطان نے انہیں فسلا دیا تھا یقیناً اللہ نے ان کے گناہوں کو ماف کر دیا بے شک اللہ بڑا بکشنے والا نہائید بردوبار ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن میں چونتے پارے میں یہ ساتھوں رکو جس کے اندر سات آیتیں آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 155 تک اس کے اندر بھی گزو اہدی کا تذکرہ ہے یہ بتایا گیا کہ کافروں کے دلوں میں اللہ تعالی روب ڈال دیتا ہے کیوں ڈالتا ہے اس لئے کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا سعی بخاری کتاب السلام کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 438 نصر تو بر روبی مسیر تشہرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پانچ چیز ایسی ملی ہے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی تو نمبر ایک چیز کیا ہے ایک مہینہ پہلے ہی سے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا روب بیٹھ جاتا ہے پھر اسی طرح پوری زمین ہمارے لئے مسجد ہے پھر اسی طرح مال غنیمت حلال کیا گیا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لئے نبی ہیں وانچ بھی چیزی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفارش دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شفارش حلال ہے تو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دب دبا کافروں کے دلوں میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی توحید پر رہے گی تو ان کا بھی روب دب دبا کافروں کے دلوں میں ہے کیونکہ کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں روب ڈال دیتا ہے اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ڈر کو ختم کر دیتا ہے اور ایمان والے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ہیں دنیا میں کسی سے نہیں ڈڑتے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وَلَقَصَدَقُمُ اللَّهُ وَعْدَحَ آیت نمبر 152 میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تین ہزار فرشتوں کا نزول ہوا پانچ ہزار فرشتوں کا نزول ہوا مگر صحیح ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول جس کا وعدہ کیا گیا یہ غزوے بدر میں ہوا تھا اور یہاں جو فتح کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد دوسرے اور طریقے سے آئی غزوے اہد کے اندر فرشتوں کا نزول نہیں ہوا ہے پھر آگے کہا کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَسَيْتُمْ تم آپس میں معاملات میں لڑنے لگے نافرمانی کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو جبل رمات پر ٹھہرا دیا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے کمانڈر تھے صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر فور زیرو فور تھیری لیکن ان لوگوں نے جب یہ دیکھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہماری ہارو ہماری جیتو وہاں سے مت ہٹنا ان لوگوں نے دیکھا مال غنیمت لینے کے لئے لوگ جمع ہیں اور ہماری جیت ہو گئی ہے تو ان لوگ وہاں سے چلے آئے پیچھے سے پلٹ کر کافروں نے حملہ کیا اور اس کے بعد جو فتح ہو گئی تو وہ شکست میں تبدیل ہو گئی پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوگوں کو کس طریقے سے شانتی دی اور ایک گروہ ایسا تھا مومنوں کا یعنی مومنوں کا گروہ ایسا تھا کہ اللہ نے جنگ کے میدان میں اونگ تاری کر دی وہ لوگ سونے لگے نین آنے لگی اور کافروں کے گروہ کا کیا حل تھا وہ اللہ کے خلاف بدگمانیاں کرنے لگے پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے گزب اہود میں چلے آئے تھے شریک ہونا چاہتے تھے لیکن ڈر کے مارے بھاگ کے چلے آئے شریک بھی ہوئے لیکن ڈر کے مارے بھاگ کے چلے آئے تو اللہ نے کیا کر دیا معاف کر دیا سب کو اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہمیں اور آپ کو بولنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا قدردان ہے تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ